کبھی جج بھی خوف کے دہت صحیح فیصلے کر سکتا ہے شاہ جمیل نے اپنے استیفے کے بعد اگر لاہور ہائی کورٹ کے بیس بیسد بھی ججز میں وہ جرت ہوتی تو میں کبھی اس کی بنا دیتا یہ ایشو ہے عدیہ کی انڈیپیننس کا یہ کسی پارٹی کا نہیں بلکہ ساری قوم کا ایشو ہے ہر وہ شخص جو اس کو پارٹی کا ایشو بنانے کوش کر رہا ہے اس ایشو کی اہمیت کو کم کرنے کوش کر رہا ہے میں خاص طور پہ لاہور ہائی کورٹ کو کہتا ہوں کیا آپ سو رہے ہیں آپ کو نظر نہیں آرہا کیا ہو رہا اس ملک کے ساتھ آپ کے فیصلے بوں بولتے ہیں آپ دباؤں میں فیصلے دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب پریزیڈیم سب سے پہلے میں آئی ایل ایف پاکستان کو خراج تحصیل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں نے ہم سب کو یہاں ایک بہت احمد موضوع جس کا تعلق قائم سے ہے اس کے لئے ہمیں ایک اٹھا کیا میں خراج اقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں جناب ہمارے شہداب جعفری صاحب جو کہ آئی ایل ایف کے سربراہ ہے جس طرح انہوں نے آئی ایل ایف کو سارے ملک میں آرگنائز کیا اور تحریک انصاف کے ایک بہت بڑی طاقت بنا دیا ہم سب کو ہم سب ان کے شگرگلار ہیں اور ان کی کوششوں کی مکمل طور پر ہم ہمیشہ ستائش بھی کریں گے اور اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے آج کی جن حالات میں ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں وہ بہت ہی دردنا خالات ہیں ملک کے ہمارے کیونکہ میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے شے سلام پاتھ ہائی کورٹ کے جیجز کو جنہوں نے کہ پاکستان کی جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے جرت بندانہ قدم اٹھایا ہے اور ایکسپوز کیا ہے ان لوگوں کو جو کہ عدلیہ پر دباؤ ڈالتے ہیں آئین کی سربندی قانون کی قرآنی اور عدلیہ کی آزادی پر حملہ آور ہیں میں ان کو خراج تحصیل پیش کرتا ہوں اور ان کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان بھر کے بخلا آپ چھے ججو کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ آخری دم تک کھڑے رہیں گے سندہ ہے مقلہ سندہ ہے مقلہ سندہ ہے مقلہ سندہ ہے اگلی بات جو میں ارز کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو ایشو ہے عدلیہ کی انڈیپینڈنس کا یہ کسی پارٹی کا نہیں بلکہ ساری قوم کا ایشو ہے یہ ایک قومی ایشو ہے ہر وہ شخص جو اس کو پارٹی کا ایشو بنانے کوش کر رہا ہے اس ایشو کی اہمیت کو کم کرنے کوش کر رہا ہے ہم کسی طرح اس کی اجازت نہیں دیں گے اس ملک میں اگر عدلیہ آزاد ہوگی آئین کی سربرندی ہوگی قانون کی افرانی ہوگی تب ہی ملک جو ہیں قائم رہتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں یہ ہمارے چھے اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کی جرت اور حمد کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ دوسرے ہائی کورٹ کے ججز بھی کوئی جرت دکھائیں گے میں خاص اور میں لاہور ہائی کورٹ کو کہتا ہوں کیا آپ سو رہے ہیں آپ کو نظر نہیں آرہا کیا ہو رہا اس ملک کے ساتھ آپ کے فیصلے موں بولتے ہیں کہ آپ دباؤں میں فیصلے دیتے ہیں آپ کیوں نہیں کھڑے ہوتے بلکل دوسرہ رہا شاہ جمیل نے اپنے استیفے کے بعد کہ اگر لاہور ہائی کورٹ کے بیس ست بیس بیس ست بھی ججز میں وہ جرت ہوتی جو کہ اسلامباد تقریباً پچھتر فیصد اسلامباد کے ججز نے دکھائی تو میں کبھی استیفانہ دیتا ہوں یہ سب دری بیٹھے ہیں خوف زدہ ہیں کبھی جج بھی خوف کے دہت صحیح فیصلے کر سکتا ہے پھر بھی وقت ہے ہم مقلاب کو جوڑ رہے ہیں اٹھو اور حق کی بات کرو اور زیادتی کرنے والوں کے چہرے بین غاب کرو جس طرح ان ہمارے چھے عظیم ججز نے کیا ہے اسی طرح یہ فرض دوسری ہائی کورٹ پر بھی ہے لیکن میں کہوں گا اس میں پشاور ہائی کورٹ کو کسی حد تک پینکرائٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ جرت کا مظہرہ کیا ہے ان حالات میں یہی دوسری ہائی کورٹ کو کرنا چاہیے لیکن ابھی تک بہت مایوس کل کارکردگی ہے لاہور ہائی کورٹ کی آج بھی آپ جرت کا مظہرہ کریں میں یہی ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں اس سارے اپیسوڈ میں سپریم کورٹ کا رول قابل تعریف نہیں ہے پرائنگ میسٹروں کو بلا کے اس سے مشورے کرتے ہو کبھی ججوں نے ملزموں انہیں بھی بحث مشاورتیں کی ہیں یہ تو الزامات جو چھے جج سے لگائے ہیں جن ایجنسیوں پر الزامات لگائے ہیں ان کے سربھرا کون ہیں یہی کیپنٹ یہی پرائنگ میسٹر آپ ملزموں کے ساتھ پیٹ کر فیصلے کرتے ہو آپ ملزموں کے کہتے ہو کہ اپنے ٹرمز آر ریفرنس بنا کے دیں ملزموں کو کہتے ہیں کہ اپنا منصف مقرر کرو ملزموں کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی ریپورٹ بنائیں گے تو یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت شرط ناخباب ہے عدلیہ نے جس طرح جس طرح گھٹنے ٹیکے ہیں ایگزیکٹیو کے سامنے جس طرح پرائنگ میسٹر اس سے ملاقات کیا اس کو سمن کرنا چاہیے تھا اور پوچھنا چاہیے تھا چیز جنسس کو بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہمارے چھے جا چھکایت کر رہے ہیں کہ تمہاری ایجنسیا بداخلت کر رہی ہے تم سب سے بڑے ملزم ہو تم ایکسپلین کروگے کہ کس طرح یہ ہو رہا ہے تمہارے ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تمہاری ایجنسیاں کر رہی ہیں آپ ان کو بلا کے ان سے نگوشیٹ کرتے ہو بڑے افسوس کی بات ہے ہائی وقت گزر جاتے ہیں چیز جسٹس آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن تاریخ معاف نہیں کرتی اگر وقت پہ آپ نے حوصلہ حمد اور جرت نہیں دکھائی تو یاد رکھیں چیز جسٹس آب آپ کو نہ یہ قوم معاف کرے گی نہ آپ کو تاریخ معاف کرے گی آپ جواب دے ہوگے اس قوم کے سامنے اور تاریخ کے سامنے کہ جب ایک بہت کڑا وقت آیا عدلیہ پر تو آپ نے جرت کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ ایک کمزور ایکریشنی بھی سامنے ہاتھ ہتھیاں ڈال دیئے بہرحال اب بھی موقع ہے میں لاہور ہائی کونٹ بار اسوسییشن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ان سارے اقدامات کو چیلنج کریں گے اور پھر ہم ان کو اور اسی طرح بلوچسان کی باروں کو میں اسلام پیش کرتا ہوں انہوں نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ بھی سب اس کو چیلنج کریں گی اور سندھ میں بھی ہائی کونٹ بار اور اسلام پیش ہائی کونٹ بار بھی اس معاملے پر ہمارے ساتھ ہیں لہٰذا وقلات تقریباً متحد ہے چند ایک مفاد پرس لوگ ہیں جو الٹے سیدھے بیان دیتے ہیں